اسلام علیکم ویواز اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل میپ بزنیس کی رینکنگ کے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا ڈاؤڈ کلیر کروانے والا ہوں جو کہ گوگل میپ سائٹیشن سے اٹھتا ہے اب دیکھیں میں نے گوگل میپ سائٹیشن کی ملٹیپل کورسز دی ہوئے ہیں ملٹیپل ویڈیوز بنای ہوئے ہیں جن میں میں نے علیہ دلہ دلہ سمجھایا ہے کہ گوگل میپ سائٹیشن کیسے بناتے ہیں اس کے بیک لینک کیسے بناتے ہیں پھر اس کو رینکنگ کے لیے یوز کیسے کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی بائر اور سیلر دونوں کا سیم کوئیسن آ رہا ہے وہ کوئیسن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوگل میپ سائٹیشن لوکل ایسیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو کہ گوگل میپ بزنیس کو رینک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تھری پیک رینکنگ کے لیے اب یہاں پر آپ کا سوال اٹھے گا کہ تھری پیک رینکنگ کیا ہوتی ہے تو میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پر دکھاتا ہوں کہ یہ تھری پیک رینکنگ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سارچ کر لیں تھری پیک رینکنگ کے لیٹر مطلب کچھ بھی بزنیس ہم سارچ کر دیتے ہیں فار اگزامپل کے جو ابھی ہمارے پاکستان میں وہ تقریباً کار ریپیئر پر ہے تو میں یہاں پر آپ کو سارچ کر کے دکھاتا ہوں کار ریپیئر صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ کار ریپیئر کے بزنیس آ چکے ہیں اب ان میں امیز ایک ایسے پتہ چلے گا کہ تھری پیک رینکنگ میں کون سا بزنیس ہے یا آپ یہ تھری پیک رینکنگ کیا ہوتی ہے تو تھری پیک رینکنگ کا جو مین پیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین بزنیس ایک لسٹ میں آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ تھری پیک رینکنگ کیا اب جیسا کہ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو اس کا فاسٹ بزنیس ہے نیجیک موٹرز ہے اس کے بعد ایک کار ہیلپ لائن اس کے بعد کار ریپیرنگ ورکشاپ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تین بزنیس سیم لسٹ میں آیا ہیں مطلب اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ پانچ دس بزنیس بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یہاں پھر ایک کلائنٹ کی جی ایم بھی آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جاتی ہے لیکن اس ٹائپ کا جو آتا ہے سمجھ لیں کہ یہ بزنیسس تھری پیک رینکنگ میں ہے اب اس میں گوگل میپ سائٹیشن کے حوالے سے کون سی مسٹیک آپ کے دماغ میں بیٹھی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب ان میں سے میں کوئی بھی بزنیس ادھار سے چوز کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہ جو تھری پیک رینک میں ہیں وہ اوپر اوپر ہے اب اس میں ہمیں کافی ساری لسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ تھری پیک رینکی کے نیچے بھی بہت سارے بزنیس ہیں لیکن ہم نے جو دیکھے تھے تین بزنیس وہ ٹاپ پر تھے یعنی کہ اسی کو ہم بول سکتے ہیں تھری پیک رینکی تو آپ یہاں پر چیک کریں فر اگزامپل کہ یہ آپ بزنیس یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی جی ایم بی لنک ٹھیک ہوگئے یہاں پر اس کا جو ایریا بنا ہوا ہے اس کا بزنیس جہیں پر ہے اب گوگل میپ سائٹیشن کے حوالے سے جو ڈاؤٹ آ رہا ہے وہ اسی میں ہے بات کو غور سے سمجھنا آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ہے میرا گوگل میپ سائٹیشن کا آڈر اب جہاں پر میں آپ تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو سمجھاؤں گا جہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو اس کا ہوم بنا ہوا ہے فر اگزامپل کہ یہ ہے اس کے کار ریپیر کی جی ایم بی اور یہاں پر یہ جو ہوم بنا ہوا ہے یہ میں نے اسی کی جی ایم بی پر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب گوگل میپ سائٹیشن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ایریا کور کرنا ہوتا ہے مطلب کہ وہ کتنے سارے ایریا میں اپنا بزنس رینک کروانا چاہتے ہیں اب اکثر کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاروبار میلز میں ہوتا ہے جن کا کلومیٹر میں ہوتا ہے کچھ کا ہوتا ہے کہ میٹر میں وہ کور کروانا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو یہ کلائنٹ ہے اس کا ہے تیس میل کا اب اب یہاں پر اس کا جو سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بزنس یہاں پر ہے اور اس کے اوپر میں نے کافی سارے پوائنٹس لگا دیا ہیں میرے خیال میں یہ تقریباً پچی سو پوائنٹ ہے اب پچی سو پوائنٹ میں آپ جس کسی پوائنٹ پر بھی کلیک کرتے ہو اسی کی ڈیٹیل شو ہوتی ہے تو گوگل میپ سائٹیشن کا جو بنیادی مقصد ہمارا ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹیل گوگل میپ ایڈ کرنی ہوتا ہے یعنی جب گوگل اس کی ڈیٹیل اپروو کرے گا تب اس کو تھری پیک رینکنگ بھی وہ خود سے دے گا تو یہاں پر ایک اور ڈاوٹ میں آپ کو کلیر کرواتا ہوں اقصد سارے کلائنٹ کا یہ بھی کوئیسن ہوتا ہے کہ ہمیں رینکنگ کب ملے گی ہم نے اڈر کروا لیا لیکن کوئی پروپٹ نہیں ہوا تو ہم اپنا ورک کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اور بھی سرویز لینے کی ضرورت ہوتی ہے صرف جو ہے نہیں کہ آپ گوگل میپ سائٹیشن لے کے بیٹھ جائیں کہ آپ مجھے تھری پیک رینکنگ مل جائے گی اگر آپ لیتے ہیں تو ملٹیپل آڈر لیں اگر نہیں لیتے ہیں تو ایک اڈر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے پھر چاہے آپ سارٹ ویئر سے کرواتے ہیں یا پھر آپ مینوال کرواتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ساتھ میں سائٹیشن لے لیں تو بھی آپ کو تھری پیک رینکنگ مل سکتے ہیں کیونکہ سائٹیشن بھی تھری پیک رینکنگ لیے یوز ہوتی ہے تو آپ یہاں پر ان کا کونسا کوئیشن ہے وہ آپ سنیں اب پوائنٹ کی بات ہے دھیان سے سمجھنا ہے تو یہ ہے اس کا بزنس اور یہ ہے اس کے بزنس کا کوریج ایریا جو کہ ہر جگہ پر اس کی ڈیٹیل شوک کروا رہا ہے اب کلائنٹ کا جو کوئیشن ہے بہت فنی کوئیشن ہے وہ بول رہا ہے کہ اب میرا جو بزنس ہے وہ یہاں پر ہے تو آپ نے تیس میل کوریجا دیا اب کیا میرا جو جی ایم بی پوائنٹ ہے وہ ہر ایک پوائنٹ میں موف کرتا رہے گا تو ایسا کیا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جی ایم بی ایو ایک جگہ پہ لیکن وہ موف کرتی رہے پچی سو پوائنٹ پہ جانے کہ پچی سو ڈیفرنٹ پلیسز پہ تو ایسا کبھی پوائنٹ نہیں ہوتا ہے گوگل نیپ سائٹیشن کا جو نین پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے بزنس کو پرموٹ کرنا آپ کے بزنس پر رینک کرنا مطلب کیا آپ دیکھیں ہم نے پوائنٹ لگائے ہیں آپ کے پوائنٹ میں ڈیٹیل ڈالی ہے آپ کے پوائنٹ میں ایک ایک کیورڈ ڈالا ہے تو وہ کیورڈ آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کے گوگل می بیزنس کا ایک پارٹ ہوتا ہے یا آپ پھر سمجھنے کے اس کی کیٹیگری ہوتی ہے اس کے لئے ویب سائٹ ویب سائٹ میں بھی آپ پر سیم وہی پرادکٹ ہوگا جو آپ کا گوگل می بیزنس کیٹیگری رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ہم گوگل میپ سائٹیشن کرتے ہیں وہ آپ کے بیزنس کو رینک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ آپ کے بیزنس کو موف کرنے کے لئے ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کا بیزنس کو سارچ کرتا ہے تو آپ کا بیزنس اس ایریا کے اندر شوگا آپ ایریا کے اندر شوگنے کا کیا مقصد ہے فار ایگزامپل کہ میرا بیزنس ہے ڈی آئی خان میں آپ ڈی آئی خان سے پہاڑ پور ہے کراچی ہے اسلام آباد جانے کے تقریباً یہ تیس میل کے اندر اندر اگر ہیں تو اگر آپ کو کوئی کراچی سے بیزنس سارچ کرتا ہے کار ریپیئر تو سب سے پہلے اگر آپ کا بیزنس رینک ہے تو آپ کا بیزنس اس کے بعد پہنچے گا تیس میل کے اندر اگر ہے تو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے یہ آپ کا ایریا کور کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی ایریا کے اندر آپ کی بیزنس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے تھری پیک رینکنگ میں تو گوگل میپ کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے اب اس کے علاوہ ایک اور ان کا کوئیسٹن ہے کہ ہم نے گوگل میپ سائٹیشن ان کے بیزنس کے لئے کر لیا ٹھیک ہو گیا تو اب ہمیں پتہ کیسے چلیں گا چاہے ہمیں سال بعد بھی رینکنگ ملتی ہے تو کیسے معلوم پڑے گا کہ ہمیں یہ رینکنگ گوگل میپ بیزنس کے لئے گوگل میپ سائٹیشن سے ملی ہے تو اس کا محبوبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ڈائریک گوگل بائی میزریس پر رینکنگ نہیں ملتی آپ کا یہی لنک رینک ہو سکتا ہے آپ کا یہی لنک رینک کیسے ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس لنک پر میرے چار ویوز آ چکے ہیں مطلب کہ اگر آپ کو یہ لنک رینک ہو گیا تو بھی بہتر بات ہے کیونکہ یہاں پر تو وہ ڈائریکٹ آپ کی ہر چیز جون سکتا ہے اس کو ویب سائٹ علیہ دا سے دوننے کی ضرورت نہیں یعنی کہ جب آپ کو گوگل میں بیزنیس رینک ہوتا ہے وہ یا تو آپ سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کی میل پر یا پھر وہ آپ سے کونٹیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ یہ ترون لیکن جہاں پر اس کو جو کونٹیک کرنے کی جگہ ملتی ہے آپ کی جی میل بھی مل جاتی ہے آپ کا کوئی کیوارڈ کے ترون جانا چاہے آپ کی ویب سائٹ پر جانا چاہے یا پھر آپ کو گوگل میں بیزنیس پر رویو پوسٹ کرنا چاہے سارا کوئی جہاں پر اس کو مل جاتا ہے مطلب کہ اگر سمپلی بولا جائے تو آپ اس میں اگر کوئی سوشل میڈیا یوز کرواتے یعنی کہ کوئی فیس بک ہو گیا یا پھر انسٹاگرام وغیرہ کا لنک ہوتا ہے یا پھر آپ کو واتس اپ کونٹیکٹ ہوتا ہے آپ کی میل تو لازمی ہوتی ہے ویب سائٹ بھی ہوتی ہے تو کسٹمر ایزیلی آپ سے یہاں سے بھی کونٹیکٹ کر سکتا ہے اگر رینک ہو جاتا ہے تو وہ تو آپ کے لئے بہت بہتر ہے کیونکہ آپ کو اس پر ریویوز بھی مل جاتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی کافی ساری ارننگ ہوتی ہے اور آپ کی ویب سائٹ پر بھی ارننگ ہو سکتی ہے تو آج کا جو نیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو گوگل میپ سائٹیشن ہے یہ نہ کہ آپ کے جی ایم بی پوائنٹ کو ان میں فرورٹ کرتا رہتا ہے بلکہ یہ ایک بیسیکلی ایسیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو کہ آپ کو گوگل میپ بیزنیس کو پرموٹ کرتا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شر لازمی کرنا ہے اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک ورد نیسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ